اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ یہ فلاں صحابی ہے اس کی محبت دین کا حصہ ہے کہیں نہیں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ یہ جو دین میں نے تم کو دیا ہے میں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا بس اتنا کہتا ہوں کہ میری آل سے میری اہلِ بیعت سے محبت رکھو کیا درود میں اسحابِ رسول کو شامل کرنا صحیح ہے بھئی درودِ ابراہیمی جو ہے اس کے بارے میں فقیحانِ اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے درودِ ابراہیمی میں کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے اور آپ کی آل پر سلام ہے تو اس درود میں تو ابراہیم علیہ السلام کے صحابیوں پر سلام نہیں بھیجا گیا نہ ہی حضورﷺ کے صحابیوں پر سلام بھیجا گیا ہے صرف نبی اور اُس کی آل پر سلام بھیجا گیا ہے اور قرآن میں کہیں حکم تو نہیں ہے کہ میرے صحابیوں کے اوپر سلام بھیجو حکم تو نہیں ہے اب ہے کیا یہ ہے فرقہ واریت کا نتیجہ جو اہلِ سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ حضور پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آلِ رسول کو بھی ذہن میں رکھیں نہیں کرتے یہ جو شیعہ ہیں حضرات یہ میک شور کرتے ہیں کہ جب حضور پر سلام بھیجیں تو آلِ رسول پر بھی سلام بھیجیں اور ہونا بھی یہی چاہیے پھر ایک فریکشن آیا وہابیوں دیوبندیوں میں جنہوں نے کوشش کی کہ صحابیوں کو آلِ رسول کے برابر ملا کے کھڑا کر دیا جائے انہوں نے پھر نئی نئی حدیثیں بھی گھڑی بڑا بگاڑ انہوں نے پیدا کیا حدیثیں بھی گھڑی انہوں نے اور پھر انہوں نے یہ درود میں اس صحابہ کو بھی لگا دیا اچھا اب کیا صحابہِ رسول پر سلام بھیجنا جائز ہے یا نا جائز ہے بالکل جائز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی اتنی امپورٹنس ہے جتنی محمد رسول اللہ اور آلِ رسول کی ہے کیا ضروری ہے کہ جب محمد اور آلِ محمد پر سلام بھیجا جائے گا تو صحابہ پر بھی بھیجا جانا چاہیے تو پھر فرق کیا رہ گیا صحابہ میں اور رسولِ کریم میں بھیجو لیکن یہ توڑی کہ جب حضور کا نام آئے تو بلا وجہ ان پر بھی سلام بھیجو جو کسرتِ درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں رہے گئی بات سلام بھیجنے کی تو اللہ تعالیٰ نے صالحین پر بھی سلام بھیجا ہے لیکن ہمیں توڑی کہا ہے کہ ار وقت بھیجتے رو پھر ایک آت دفعہ بھیج دیں گے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام بھیج سکتے ہیں جائزے بھیجنا لیکن جس سے ہماری نسبت ہوتی ہے ہم اس کو زیادہ یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ یہ فلان صحابی ہے اس کی محبت دین کا حصہ ہے کہیں نہیں کہا لیکن قرآنِ مجید میں یہ آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ یہ جو دین میں نے تم کو دیا ہے میں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا بس اتنا کہتا ہوں کہ میری آل سے میری اہلِ بیعت سے محبت رکھو تو آلِ رسول سے محبت رکھنا اللہ کا حکم ہے ایمان کا حصہ ہے اگر ہم آلِ رسول سے محبت نہیں رکھیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے کیسے کافر ہو جائیں گے اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے حکم کو اگر ہم نے جھٹلا دیا تو کافر ہی ہوں گے نا یہ دیکھیں نا یہ قرآنِ مجید میں سورت شورا میں آیا ہے کہ مودہ کہ میں فی القربہ کہ میری جو اہلِ بیعت ہے میری جو آل ہے اس سے محبت کرو اور یہ کس طور پر جو دینِ اسلام تم کو عطا کیا ہے اس کے عجر کے طور پر مانگ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے آلِ رسول سے محبت نہیں کی تو ہم نے دین کی عجرت عطا نہیں کی چیک ہمارا دین کا باؤنس ہو گیا یہ دین کی قیمت ہے فاطمہ سے محبت کرنا علی سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا یہ دین کی قیمت ہے اگر دین کی قیمت اتانی کرو گے تو دین ہاتھوں سے چلا جائے گا علی سے محبت کرنا فاطمہ سے محبت کرنا حسنہ حسین سے محبت کرنا ان کی آل سے محبت کرنا دین کی قیمت ہے فرض ہے اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو دین چلا گیا ختم ہو گیا تو ان پر پڑھنا ہے ہم نے درود السلام رسول اور آلِ رسول پر درود السلام پڑھنا ہے صحابہ کا توکن ٹھیک ہے عزت کریں آپ ان کی کبھی کبھی سلام بھیج دیا کریں ابھی تھوڑی کہ جب حضور کا نام آئے گا آپ پورے جیسے نا ٹبر کے ٹبر پر درود السلام بھیجیں گے ہنہ پوری امت میں ہے کوئی آلِ رسول جیسا مولا علی جیسا بی بی فاطمہ جیسا حسنہ حسین جیسا ان کے مقابلے میں کون آئے گا ان کی محبت دین کا حصہ ہے اگر پنجتن کی محبت نہیں ہے تو آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آلِ رسول کی محبت نہیں ہے تو دین میں کوئی حصہ نہیں ہے موسیقی أ Presentat ملتا ہے